موسیقی اسلام علیکم امیناس بلزاریا میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے گھر میں تماتر کس طرح سے ہوگائے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی آسان طریقے سے بہت اچھے طریقے سے یہ گروہ کیے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پریش ٹومیٹوز جو ہم کچن میں استعمال کرتے ہیں جب ہم کھانا بناتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں اور میں تو کیا کرتی ہوں کہ گھر میں جب میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو میں چھلکا اور بیج وہ نہیں ڈالتی کھانے میں اکثر نہیں ڈالتی تو یہ بیج میں الگ کر لیتی ہوں اسی طرح سے میں نے کیا ہے کہ میں نے بیج جو ہیں وہ الگ کر لیے تھے تو ان بیجوں کو آپ بیس نہ کریں جب آپ نے ٹومیٹر اگانے ہو تب آپ انہی بیجوں کو آپ ڈیریکٹ فورن سے آپ اپنی جو مٹی ہے اس میں آپ با سکتے ہیں یہ آپ ڈیریکٹ بھی لگا سکتے ہیں زمین میں اور آپ اس کی پنیری بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بھی رکھانے والی میں یہ ایک کمبلہ میں نے لیا تھا اس میں میں نے گھر کی تیار کیوی کمپس تار لی تھی یعنی کہ گھر کی تیار کیوی خاد وہ بھی میں نے کچن کے ویس کے ساتھ تیار کی تھی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو آپ نے وہ خاد لینے نہیں ہے یا آپ نے جو بازار سے جو خاد والے پیکٹ ملتے ہیں مٹی والے پیکٹ ملتے ہیں آپ وہ لے لیجئے جسے ہم پوٹنگ سوائل بھی کہتے ہیں یا اگر آپ کے گھر کی مٹی اچھی ہے اس میں خاد پہلے سے ڈلی دی ہے تو آپ کو اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا سیڈلنگ کے لیے یعنی پنیری بنانے کے لیے اگر کارٹن یا سبزیوں والے کارٹن کوئی بھی کارٹن باکس جو ہوتا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ مٹی ڈالیں اور اس میں اس طرح سے بیج لگائیں اور جب وہ پنیری تیار ہو جائے آپ اس کو جہاں آپ کو مناسب زمین میں ملتی ہے آپ اس کو وہاں پر پناٹ کر دیجئے میں نے اس طرح سے اس میں ڈال دیا ہے بیجوں کو اور پر سے میں نے اس کے اوپر وہی پوٹنگ سوائل جو بازار والی ہوتی ہے وہ میں نے تھوڑی سی ڈال دی اوپر چونکہ میری مٹی جو ہے جو میں نے کمپوس لی تھی وہ پہلے سے ہی گیلی تھی بارش کی ورہ سے کافی گیلی تھی تو اس لئے میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا تھا تو آپ جب میں بیج لگائیں تو اس میں پانی ضرور اس کو دے دیں تھوڑا سا دس سے پندہ دن کے درمیان یہ پودے جو ہیں اس کے جو بیج ہیں وہ سپراوٹ کر جائیں گے اگائیں گے اور بیس سے پچیز ان کے درمیان جو اس کے پتے ہیں وہ پر سے نکلنے شروع ہو جائیں گے جب یہ پودے پانچ سے سات انچ کے درمیان یا آٹھ انچ کے درمیان ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو بلانک کر دینا ہے زمین میں مائی کے مہینے میں جا کر یہ پودے جو ہیں ماشاءاللہ اس سائز تک آ جائیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں سکسکین پر اور شروع سے ہی ان پودوں کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو ایک سٹرکچر ایک سپورٹ کی ضرور ہوگی کوئی بھی آپ لکڑیوں کیا کچھ بھی لے لیں کچھ بزار سے بھی ملتے ہیں روڈز ملتے ہیں میٹیلک اب وہ لے لیں کسی بھی طریقے سے بہرحال آپ نے ان کو سہارا دینا ہے شروع سے ہی تو اگر ان کو سہارا ملے گا تو یہ جلدی گروہ کر دیں ماشاءاللہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو آپ نے ایسی جگہ پر پلانٹ کرنا ہے جہاں پر کم از کم آٹھ سے بارہ گھنٹے دھوپچی طرح سے آتی ہو اور کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے تو ضرور دھوپ آتی ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں پر شیڈ بھی آتا ہے کیونکہ جب گرمی آتی ہے یہاں پر کافی گرمی ہوتی ہے جسے لئے میں ہم رہتے ہیں تو آپ اپنے زون کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کے زون میں کس وقت کس پرسے کے دوران زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر شیڈ سایا بھی ہو گرمیوں میں آپ کو اس کو پانی دینے کی بھی باقائدگی سے ضرورت ہوگی ہو سکے تو دو وقت میں جس دن زیادہ گرمی ہو آپ صبح بھی پانی دیں اور شام کو پانی دیں لیکن بہتر ہے کہ سب سے بہتر وقت جو ہوتا ہے وہ شام کا وقت ہے کیونکہ رات کے وقت بہتر پھول اور یہ بند ہو جاتا ہے ان کا جو پولینیشن سسٹم ہے جو پروگرام ہے وہ دن سٹارٹ ہوتا ہے بیز جو پولینیشن کرتی ہیں یہ بھی بھی دن میں کرتی ہیں آئلہ شام کے وقت یہ پھول بند ہو جاتے ہیں تو شام کے وقت جب بھی آپ جو بھی بودے لگائیں کسی بھی کیسن کے آپ ان کو شام کو پانی دیں میرا ذاتی خیال یہ ہے ایسے صبح کے وقت بھی پانی دینا بہت اچھا ہوتا ہے لیکن شام کے وقت پانی دینا میرے خیال میں یہ جو پھولوں کی جو پولینیشن ہوتی ہے اس کو بچاتا ہے اس کو محفوظ کرتا ہے سسٹم کو اچھا میں نے یہاں پر دو تین قسم کے ٹومیٹو جو ہیں وہ پلانٹ کیے تھے اور ہر جو ٹومیٹو تھی اس کی قسم مختلف ہے اس کے پودے کی جو شیپ ہے یا اس کا بڑھنا جو ہے گروت ہے وہ بھی مختلف ہے کئی ٹومیٹو جو ہیں وہ ایک جھاڑی کی طرح سے بڑھ رہے تھے اور کئی ٹومیٹو جو ہیں وہ ایک جیسے بیل کی طرح ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں اور یہ ٹومیٹو کے پتوں میں بھی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ بیل کی طرح دوسرے پودے کو پکڑ لیتے ہیں تو اس لئے آپ ان کو سہارا دیں نہیں تو یہ دوسری جو ساتھ ان کے کوئی اور پودا لگا ہوگا اس کے اوپر گروت کرنا شروع کر دیں گے اچھا اونسلی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میرا بھی یہ پہلا ایکسپیرینس ہے جو میں نے ٹومیٹو جو اتنے سارے پرینٹ کی ہیں میرا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے بس یہ کہ آپ کو تھوڑا سا کیر کرنی ہے ان کی کیونکہ اس کے جو پودے ہیں یہ تھوڑی نازک ہوتے ہیں ان کو کیر کی ضرورت ہے اور سہاروں کی ضرورت ہے تو آپ دیکھ رہیں کہ میرا جو یہ سہاروں والا سٹرکچر ہے اس کا سپورٹی سٹرکچر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ مجھے پلان نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنے جلدی اتنے زیادہ پھیلاؤں میں بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ سے میں اس کیلئے ایک اچھا سٹرکچر جو ہے وہ زیمے میں نے بنا لیا ہے جب آئندہ میں پلانٹ کروں گی تو اس سے بہتر سٹرکچر تیار کروں گی جب آپ یہ پلانٹ کریں تو آپ ایک اور چیز کی ایک اور ٹھک میں آپ کو دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کی جو شاخ ہے جو ایکسٹر شاخیں ہوتی ہیں جو ان پر پتے لگے ہوتے ہیں اور کوئی پھل نہیں ہوتا جو بہت بڑھ جاتی ہیں ان کو آپ نے کار دے لیں کیونکہ یہ اس کی گروہت کو روکتی ہے کیونکہ وہ ہر ایک ساری طاقہ جو ہے وہ پودے کی بہر پتوں میں بھی جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پودے ہیں ان پر بہت ساری ٹماتر آئیں اور ان کی اچھی گروہت ہو تو آپ جو یہ ایکسٹر شاخے ہیں آپ کو نظر آئیں وہ آپ کار دی جائیں ساتھ ساتھ موسیقی میرا یہ پہلا ایکسپیرنس ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے اللہ کے فضل سے بہت پھال آیا ہے اور ابھی بھی کچھ پودوں پر لگے ہیں تماتر جو بھی لال نہیں ہیں تو اب تک کہ جتنے میرے جو تماتر جو لال ہوئی تھے وہ میں نے اتوار کر استعمال کیے ہیں اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور تازہ پھن کی اور سبزی کی تو کیا ہی بات ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ جو ٹومیٹو پلانٹ کا جو طریقہ ہے وہ پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے میری جو ویڈیو ہے یہ ہیلپ پھوڈ رہے گی اس میں میں نے کافی کوشش کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے جو میں نے ایکسپیرنس کیا ہے وہ ٹیپ ساپ کو دیں موسیقی 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 موسیقی